بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جاوید اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز ناظرین خبریں تو بہت ہیں میرے پاس اور ایسی ایسی خبریں ہیں جو دوسرے کسی وی لوگرز یا یوٹیوبرز کے پاس نہیں ہیں ماضی گواہ ہے کہ ہم نے وقت سے پہلے آپ کو خبریں دی کہ یہ ڈگڈگی جانے والے سیاستدان اور جوٹ بولنے والے سیاستدان کیا کچھ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی چلاکیاں پرویج لائی کی ڈبل گیم اس پہ بات ہوگی کہ عمران خان کس طرح سے چلاکیاں کر رہے ہیں اور کس طرح سے پاؤں باندھ کر جوٹ بولتے ہیں اور پھر اگلے لمحے مکر جاتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا اس پہ بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ موضانا فضل رحمان نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور انہیں بڑی دھمکی دی ہے اس پہ بھی بات ہوگی اور سب سے بڑی اہم خبر جو ہے وہ ہم نے آپ کو دینی ہے کہ اسمبلیاں جو ہے وہ یہ دھمکییں ہیں عمران خان کی نہیں فوری جو ہے ان کو تحلیل نہیں کیا جا رہا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی اور اہم بات اس خبر پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ چوری شجاعت کود پڑے ہیں اور آصف علی زرداری سے ان کے رابطے شروع ہو گئے ہیں اور پرویز اللہ ہی جو ہے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان سے گیم کر رہے ہیں ڈبل گیم کر رہے ہیں یہ گیم کیا ہے ان کی اس پہ بھی بات کریں گے تو ناظرین لاہور میں جو سیاست کا منبع ہے وہ زمان پارک بننا ہوا ہے آج دن بر پھر وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں شام کو شام عمود کریشی نے بھی ملاقات پریس کانفرس کی اجلاس کے بعد اور کسی وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اجلاس بھی کیا کچھ تہ پایا اس وی بات کریں گے ہم لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان سلسل جو ہے وہ چلاکیاں کر رہے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں دیکھیں ایک طرف وہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی صاحب ایک طرف تو آپ پچھلے کئی روح سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی اسمبلیاں توڑنے کی گھر جانے کی باتیں کر رہے ہو اور دوسری طرف جو ہے آج کیا خوب تماشا ہوا کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ایک نیا وزیر لیا اور گوانر ہاؤس میں خلف لیا اور جب آہ اس کے بارے میں آہ میڈیا نے عمران خان سے پوچھا تو وہ خودی یوٹیوبرز یوٹیوبرز کی ایک میٹنگ میں آگے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون وزیر بنا ہے اور کیسے بنا ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک روز پہلے آپ کو انویٹیشن دیا آپ سے منظوری لی گئی پرویزل آئی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے کسی بندے کو وزیر بنا دے تو آج یہ ایک پھر انہوں نے یوٹر لیا اور جھوٹ بھی بولا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور قوم اتنی سادہ نہیں ہے عمران خان صاحب کہ وہ آپ کی چلاکیوں سے جو ہے وہ واقف نہ ہوں اچھا گوانڈر ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی آج جس میں جو ہے وہ پی ٹی اے کے کے نئے رکن پنجاب سمبلی نے وزیر کا حلف اٹھایا اور پہلی دفعہ جو ہے وہ کئی ماہ کے بعد جو پرویزل آئی ہیں وہ بھی حل برداری کی تقریب میں شریک ہوئے اور پھر حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ یہ ایک تصویر دیکھیں ناظرین کہ جو گوانڈر پنجاب ہے جو نون لیگ کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اور فیڈل کا رمائدہ ہے اس سے کس طرح سے حساس کے باتیں کر رہے ہیں کہہ جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرویزل آئی جو ہے عمران خان سے ڈبل گیم کر رہے ہیں ایک طرف ان کے آسف علی زرداری صاحب سے رابطے ہیں اور دوسری طرف عمران خان کو لولی پوپ دے رہے ہیں اور تیسری طرف جو ہے وہ چوری شجاعت جو ہے ڈانگ لے کے ان کے پیچھے پھر چڑھ گئے ہیں اچھا یہ یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو قوم کے رول مادل ہوتے ہیں وہ قوم کو کیوں ایسا بے فکوف بناتے ہیں حلف اٹھایا رات کو انیویٹیشن گیا عمران خان نے منظوری دی اور صبح مکر گئے جب میڈیا نے پوچھا تو مکر گئے انہوں نے کہا بھئی میں نے تو جب جس لیڈر کو اتنا نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وزیر جو وزیر اللہ ہے اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو مشیر اعلیٰ یا مشیر بھی بنا سکیں تو یہ پھر انہوں نے آج چلاکی کی ہے قوم کے ساتھ اور قوم اتنی بددو نہیں ہے کہ وہ عمران خان سب آپ کی چلاکیوں سے واقف نہ ہو جائیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہے اسمبلیوں کے حوالے سے کوئی نہیں ہو رہا پرویز لئی جائے وہ عمران خان کو منا چکے ہیں کہ جنابے والا نئے جو بجٹ ہے اس سال کا آہندہ مالی سال کا اس تک یہ اسمبلیاں چلیں گی تو چلیں گی اور شاہ محمود قریشی کو ایک اجلاس جو وہاں پہ ہوا اس میں بھی ہم اس حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ کسی نتیجہ آج فیصلہ کرنا تھا کہ اسمبلیاں جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب کب تحلیل کرنی ہے لیکن کتنے یہ دیکھیں پون باندھ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ وہاں پہ اجلاس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کسی نتیجہ پہ نہیں پہنچ سکے کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی کہ کب عمران خان سامنے یہ اسمبلیاں توڑنی ہیں تو لہٰذا اس کے بعد ایک ممولی سی شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ ہیوں نے پریس کانفس کی جن میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن یہ ارادہ کب بنے گا پختہ ارادہ کب بنے گا دوسری طرف جو ہے بڑی اہم اور درچسپ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈیسکس کرنی ہے ہمارا ساتھ ضرور دیجئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم آپ کو نئی نویلی جو دولن ہوتی ہے اس کی طرح جو نئی نویلی خبریں ہیں وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اچھا آج بڑی حلچل ہے کہ ایک تو چوری پرویزلائی کے مقابلے میں جائے چوری شجاہ صاحب سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے اسمبلیوں توڑنے کی مخالفت کر دی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری پرویزلائی اور چوری شجاہت میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے کیونکہ وہی بات انہوں نے کیا ہے پرویزلائی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں نئے انتخاب میں جانے کے لیے لہٰذا آئندہ مالی سال کے بجٹ تک جو اسمبلیوں کو تحلیل نہ کیا جائے امران خان صاحب اس پہ اوکے کر چکے ہیں پرویزلائی کے ساتھ اوکے کر چکے ہیں کہ ہم اسمبلیوں اس وقت تک نہیں توڑیں گے اب چوری شجاہت کا اچانک پرویزلائی کا موقف لے کر سامنے آنا میں نہیں خیز نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری پرویزلائی چوری شجاہت اور آصف علی زرداری جنہیں پنجاب کا ٹاسک دیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے وہ جو ہے اپس میں رابطوں میں ہیں اور چوری شجاہت نے ظاہر ہے پرویزل جو ہے آصف علی زرداری صاحب انہیں یقین دانی کر رہی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے نہیں دیں گے اور پرویزل اس کی حمایت نہیں کریں گے چونکہ ان کے پاس جو چھے بندے ہیں وہ واپس آ چکے ہیں کافلی کے کیمپ سے لہذا کسی صورت جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے اب اس پہ ایک نئی خبر ہے جو ہم آپ سے شیر کرنے جا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور شجاہت کے درمیان اور ان کا بیٹے سالک کے درمیان جو بات چیت ہوئی اور مونس کے بھی رابطے ہیں اس میں جو بات ہوئی کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس کو منانے میں نواز شیف کو منانے میں کہ چوری پرویزلہ ہی ہمارے پرانا جو ہے گلہ سڑا جو ایک معاہدہ تھا اس کو ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں اور اس معاہدے کو لے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور چوری پرویزلہ ہی جو ہے وہ ہی جو ہے نا وہ حکومت بچائیں گے بھی اور اب وزیراعلا مشترکہ بھی ہوں گے لیکن اس پہ پرویزلہ ہی نے یہ خبر ہے کہ ایک شرط رکھی ہے آصف علی زرداری سے کہ حمزہ شباز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا صرف وزیراعلا وہ ہوں گے اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہے وہ ان کی حمایت کریں گی اور وہ پی ٹی ای کو پنجاب سے چلتا کریں گے یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ بات چیت ہے آصف علی زرداری تک پہنچا دی گئی ہے کہ حمزہ شباز پنجاب کے اندر مداخلت نہیں کریں گے حکومت سازی میں صرف حمایت کریں گے تو اگر وہ ایسا کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اسمبلی بچ سکتی ہے اور جو ہے وہ ایک دفعہ پھر چوری پرویزلہ ہی جو ہیں وہ امام بن سکتے ہیں لیکن اس میں دو خبریں ہیں ایک تو اس لیے چوری پرویزلہ ہی نے انہیں کہا کہ چوری پرویزلہ ہی جو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نونلی کے کیمپ میں چلے گے تو پھر وہ منشی بن جائیں گے میاں برادران کے شریف برادران کے اور وہ انہیں چلنے نہیں دیں گے اس لیے وہ حمزہ شباز اور نیا معاہدہ کرنے چاہ رہے ہیں کہ حمزہ شباز کو پیشے کریں سین سے اور وہ خود ہی چودرہت سمال لیں اور خود ہی لے کے آگے چلیں اور ایک بادشاہ کی صورت جو ہے جو ہے پنجاب کا بن کے سامنے آئیں یہ جو میں نے تصویر آپ کو دکھائی ہے آج گورنر سے جو ملاقات ہوئی پرویزلہ ہی کی تو اس سے تو صاف ظاہر لگ رہا ہے کہ پرویزلہ ہی کے نونلیگ سے بھی رابطے ہیں اور گورنر سے بھی رابطے ہیں گورنر ان کا ہے نونلیگ کا ہے اور گورنر صاحب ان سے پیچھے ایک نونلیگ کی اجازت لیے بغیر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ وہ پشاب بھی نہیں کرتے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں میرا یہ تذیہ ہے کہ چوری پرویزلہ ہی بہت جلد جو ہے عمران خان کی پیٹھ میں چھوڑا گھنپ دیں گے اور اسمبلیے نہیں توڑنے دیں گے اب آتے ہیں ذرا فیڈل کی طرف فیڈل کی طرف خبر یہ ہے کہ مولانا جو فضل الرحمان ہیں یہ خاصے برسے ہیں آج وزیراعظم پاکستان اور اپنی جماعت کے اتحادی وزیراعظم پر شباز شریف پر انہوں نے سخت گلہ کیا ہے کہ میاں صاحب یہ دوہری پولیسی نہیں چلے گی اور تنز کرتے رہے اور میرے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی مہم چلائی اور آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ کام نہیں چلے گا ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ چوری مولانا فضل الرحمان نے شباز شریف صاحب کو دمکی دی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے عمران خان سے ایک میز پر یا اسے کسی پارٹی کے بندے سے بیٹھ کر بھی بات کی اور ان سے کوئی مذاکرات کیے یا الیکشن کی قبل از وقت الیکشن کروانے کی بات کی یا کوئی معاہدہ کیا تو وہ ان سے الگ ہو جائیں گے پی ڈی ایم سے الگ ہو جائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے ساتھ چھوڑ دیں گے اس حوالے سے یہ بھی ذراعی کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان نے نواز شریف سے بھی بات کی ہے ٹیلی فونکلی اور انہیں بتایا کہ آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں اور دونوں فضل الرحمان اور نواز شریف میں یہ تیہ ہوا ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات نہیں ہونے دیں گے بلکہ وہ ایک سال حکومت کی مدت میں توسیع کرنے کے کہامی ہیں اور دوسری طرف نواز شریف نے رانا سناولہ کو پنجاب کا ٹاسک بھی دیا ہے یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ تنظیم سازی کریں اور پارٹی کو منظب کریں اور یونین کانسل کی سطح پر کریں لہذا خبر جو بڑی آپ کو یہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کود پڑے ہیں اور خوب برسے ہیں شباہ شریف پر اور نواز شریف پر بھی اور انہوں نے کھلی دم کی دیا پہلی دفعہ کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا یا قبل از وقت انتخابات کے لیے عمران خان سے یا اس کی پارٹی سے معایدہ کیا تو وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو جائیں گے اور پھر دلن تختہ ہو جائے گا آپ کا یہ خبر تھی جو ہم نے آپ کو دی ہے کہ یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال تھی ناظرین میرا آپ سے وعدہ ہے کہ دیگر یوٹیوبرز اور وی لوگر سے بہتر ہمارا انفرمیشن آپ کو دیں گے ہمارا ساتھ دیجئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہمیں نئی نئی انفرمیشن جو ملتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آئندہ دنوں میں پھر بڑی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی جوید اکبال کو دیں جان سال لانے کے بعد